سپریم کورٹ ہونے والے ظلم روکنے کے لیے سپریم کورٹ نے اعتحاس ایک فیصلہ دیا ہے کہا ہے کہ اگر نابالک پتنی کے ساتھ سمندھ بنائے تو پتی کے خلاف ریپ کا کیس چلے گا اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس اہم فیصلے کے بعد کیا بال ببہا پر روک لگے گی اس مدد پر ہم نے اپنے دو خاص مہمانوں سے بات کرنے کے لیے بلایا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر دھرم گروہ پندیت اجے گوتم ہیں اور مولانا خلیل الرحمان نوری سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنی رائے دیں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آخر کیوں بال ببہا قانون کے باوجود سپریم کورٹ کو اتنا سخت فیصلہ دینا پڑا ہم درشکوں کو بتا دیں کہ اس خبر کی کورش کے دوران بشوثیتہ کے سارے مابدنج پورے کیے گئے ہیں رپورٹر موقع پر تھے خبر کی پشتی کی گواہوں اور ایکسپرٹس کی رائیلی اور فوٹج بھی تقنیقی روپ سے بلکل صحیح ہے اب آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں سپریم کورٹ نے بال ببہا روکنے کے لیے کیا فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے ہندوستان کی بیٹیوں کے لیے احتیحاس ایک فیصلہ دیا ہے ایک دیش میں بیٹیوں کی شادی پر دو کانون نہیں چلیں گے ہر بیٹی کو بال بیوہ سے بچانے کے لیے بلند فیصلہ سپریم کورٹ نے ایک انجیو انڈیپینڈنٹ تھوٹ کی آچکہ پر سپریم کورٹ نے نابالک بیٹیوں کی جبرن شادی پر بڑا فیصلہ کیا ہے 18 سال سے کم عمر کی پتنی کے ساتھ شاریرک سمبند بنانا دوشکرم مانا جائے گا نابالک پتنی سے شاریرک سمبند بنانے پر پتی پر دوشکرم کا کیس چل سکتا ہے پتی پر دوشکرم کا مقدمہ تب ہی چلے گا جب پتنی ایک سال کے اندر شکایت درج کرائی گی IPC سیکشن 372 کے مطابق 15 سے 18 سال کی پتنی سے سمبند بنانا دوشکرم نہیں ہے جبکی بال ویوہ کانون کے مطابق شادی کے لیے محلہ کی عمر 18 سال ہے اس سی نے IPC 372 کے تحت نابالک میں بھید بھاؤ والے کانون کو گھارچ کر دیا کورٹ کے اس فیصلے سے پرانے کیس کسی بھی طرح پرمہویت نہیں ہوں گے نابالک پتنی دوارہ ریپ کا کیس درج کرانے کے بعد بھی شادی وید رہی گی شریعہ کانون کے مطابق 15 سال کی لڑکی کے نکاح کو جائز بتایا جاتا ہے جبکہ دیش کے کانون کے مطابق لڑکی کے لیے شادی کے عمر 18 سال ہے ایسے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر مولانا اپنے اپنے طریقے سے دلیلے دے رہے ہیں اسلام کا جو نکتہ نظر ہے بالک اور نابالک ہونے کے سلسلے میں وہ لڑکے کے لیے 15 سال ہے اور لڑکی کے لیے 9 سال ہے اور یہ اسلامی نکتہ نظر اگر آپ طبیع اعتبار سے اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بالک اور نابالک ہونے کا مدار ہے وہ اس عمر میں ہو جاتا ہے دھوز کانون اور سخت سزا کے باوجود بال ویوہ پر پوری طرح روک نہیں لگ سکی ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بال ویوہ روکنے کی تشاہ میں بہت بڑا قدم ہے مگر اس فیصلے کو بیٹیوں کے حق میں دیکھنے کے بجائے دھارمک مانیتائیں اور مذہبی کانون کے چشمے سے دیکھا جا رہا ہے دیو بند سے تسلیم قریشی کے ساتھ مہش گپتہ زی میڈیا دل دی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پنڈیت اجے گوہتم اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور مولانا نوری صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرا پہرہ سوال پنڈیت اجے گوہتم آپ سے ہے بال ویوہ پر پوری طرح سے پرتیبند ہے اس دیش میں آج سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ اکھرکار کیوں دینا پڑتا ہے یعنی کہ دھڑلے سے آج بھی اس دیش میں بال ویوہ ہو رہے ہیں دیکھیں بال ویوہ کی پہلے ڈیفنیشن سمجھنی پڑے گی کہ پندرہ سے سولہ سال سے بڑے لوگ اگر شادی کرتے ہیں وہ بال ویوہ کے اندر آفنس ہے یا نہیں دوسری بات جو سروچ نیالیہ کا یہ فیصلہ ہے یہ بالکل اسی طریقے سے آپ نے آدھی مرگی کھالی اور آدھی مرگی انڈا دینے کے لیے چھوڑ دی میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ہی چیف جسٹس مارکنڈے کارڈجو نے اپنی آپجرویشن دیتی یہ کوئی ریلیونس نہیں بستی ہے میں یہ کہتا ہوں اگر سپریم کورٹ کو واقعی بچوں کے حق میں کوئی فیصلہ لینا تھا تو وہ چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو جتنی بھی شادی 18 سال سے کم عمر میں کری ہیں ان کو وہ سیٹر سائٹ کر دیتے ایلٹرا وائرس ڈکلیر کر دیتے illegal uncalled unwanted ڈکلیر کرتے وہ سپریم کورٹ نے نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک ایک جو سیکنڈ لارجس کمیونٹی ہے جو مسلم کمیونٹی کے اندر یہ جو میریجز ہیں یہ پروٹیکٹڈ ہیں انڈر شریعت لاؤ کے یعنی کہ اگر وہ اس کو ایلٹرا وائرس کرتے تو ایک بہت بڑا کونسٹیٹوشنل ایشیو کھڑا ہو جاتا اس لیے یہ جو فیصلہ لیا گیا اب میں بات کرتا ہوں ہندو میریج ایکٹ کی ہندو میریج ایکٹ 1995 کی جو میرے پاس ہے اس میں سیکشن 7 کہتا ہے سیرومنیز پور ہندو میریج ہندو میریج میریج می بھی جب آپ میرے وام انگ آئیں گے اگر آپ مجھے سکھ دیں گے لڑکی کا پتہ کنیا دان کرتے ہوئے کہتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ مجھے دھرم کا حوالہ بھی مت یہ دیجئے میں سیدھا سیدھا آپ سے پوچھ رہی ہوں آج آج عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے آپ دھرم کے جانکار ہیں آپ دھرم کی رکشہ کرنے والے ہیں دونوں جو آپ اس وقت میرے ساتھ جنے ہوئے ہیں آپ اس کو فیصلے کو لاغو کرانے میں آپ کیا کریں گے میرا سوال یہ ہے میں آتی ہوں آپ کے پاس مورانہ نوری صاحب ہیں مورانہ نوری جی شریعت کا تو حوالہ دے کر آپ پندرہ سار کی عمر میں بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں انہیں نرک میں جھوک دیتے ہیں اب رکے گا کیا یہ سلسلہ دیکھیں ایسا ہے کہ پہلی بات تو سبرین کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے آدھا آدھورہ فیصلہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ شادی تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اس سے شارعرک سنبند نہیں منا سکتے ہیں انہوں نے آرڈر میں کوئی کلیری مطلب نہیں کیا کہ شادی کو اگر عوید وہ قرار دیتے تو ایک بات تھی شادی کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شارعرک سنبند نہیں منا سکتے ہیں یہ تو آپ عام طریقے سے اگر عام مہلا جن کی جو میجر ہو چکے ہیں جن کی شادیاں جو پچیس سال کی ہے اس کی بھی اگر شادی ہوتی ہے تو یہ خانون تو ایسا بھی ہے میرا سوار آپ سے یہ ہے کہ پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بیچ میں شادیاں نہیں ہونی چاہیے آپ اس کے لیے کیا کریں گے آپ کیا فتوے جاری کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ایسا ہوتا ہے بالویبا کو روکنے کی ذمہ داری آپ نے کندوں پر ہے کی نہیں دیکھئے ایسا ہے ایسا ہے کہ فتوے اس قسم کے کوئی جاری نہیں ہوتے ہیں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی بالک ہو جائے تو آپ اس کا نکاح کر دو دونوں کی مرضی سے یعنی والدین کے ماں باپ کی مرضی سے دونوں راضی ہو جاتے ہیں نکاح کر دو آپ تو اس میں اسلام نے مطلب بہت کلیر کٹے کیا ہے لیکن جبردستی شادی کرنا کہ مطلب اس کی کم عمر ہے بارہ سال یا چودہ سال یا پندرہ سال کی ہے جبرن شادی کرنا یہ کسی بھی درم نے نہیں کہا ہے اب یہ ڈیفائن ہو گیا ہے پندرہ سے اٹھارے کے بیچ میں بھی وہ بید نہیں مانا جائے گا اگر شارعرک سممند اس دوران بنائے جاتے ہیں تو وہ ریپ کی کشینی میں آئے گا بہت کلیر کٹ ہے یہ آپ گھومائی ہے مد بات ہو میمان سا جی میرا ایک ہمبل سمیشن یہ ہے کہ میں اس قانون کو اس نجریے سے دیکھ رہا ہوں جہاں پر یپی سی 498 سپریم کورٹ نے محلاؤ کے حق میں 498 ایک قانون بنایا کہ یہ جو دہیڈ کا مانگنے کی جو پرتھا ہے یا جو دہیڈ لوگ مانگتے ہیں وہ نہیں مانگنا چاہیے اور اگر 498 میں اگر آپ کی ایف آئیہ ریسٹر ہو گئی پورے کا پورا کھاندان جیل چلا جاتا تھا سپریم کورٹ نے پچھلے سال 498 کو ریویو کیا ریویو کرنے کے بعد کہا کہ the rule and law which made for the safety of the humans it has been using as a weapon against their enemies to settle personal score اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی جد میں یہ لوگ ہیں یہ بہار نہیں ہیں میرا concern یہ ہے آپ جو کہہ رہے ہو میں اس سے اگری کرتا ہوں لیکن مجھے بتا دی اگر 15 سے 18 سال کے بیچ میں یہ اگر law misuse ہوا جیسے کی 498 ہوا تھا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا آپ نے کہہ دیا جی نہیں ایک سال کا time period کر دیا اگر لڑکی چاہتی ہے 15 سال کی 16 سال کی کہ میں اپنے husband سے relation بناوں اور husband اس کی اچھا کو مان لیتا ہے یا نہیں مانتا ہے پھر وہ ایک اور نہیں چیزہ جائے گی میں یہ کہتا ہوں کیونکہ یہ فیصلہ بلکل جو ہے کئی بھی بیوارک نہیں ہے اس فیصلے کو عمل میں لانے پہ اس کا سرم misuse ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ آپ جلد بازی میں شادی کر دیجئے اب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جلدی یہ بال بیبا کیے جاتے ہیں ان کو آپ رو کیے میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں possibility کیوں نکال رہے ہیں آپ اس میں بٹس کیوں جوڑ رہے ہیں 15 سے 18 سال کی جتنی شادی ہیں آپ ان کو illegal unwanted اور ultra virus کیوں نہیں declare کرتا سپریم کورٹ بتائیے نا میں تو سیدھا question of lawid raise کر رہا ہوں آپ کر دیجئے declare کہ یہ سارے جوز dissolve مانی جائیں گی کوئی شادی نہیں مانی جائیں گی یہ کس طریقے کا فیصلہ ہے شادی کو آپ مانی جائیں میرا ایک جواب دیجئے آپ آپ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس دیش میں کیسے اکھا تیج پر شرط پونیما پر یہ ماس ویڈنگز کی جاتی ہیں ساموہ بیوا کیے جاتے ہیں وہاں پر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے میرا سوال سیدھا سیدھا اس سے جڑا ہے کیا آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے جو اس طرح سے چھوٹی عمر میں بچیوں کو جھوک دیا جاتا ہے اور جس پیڑا سے انہیں گزر لائک نہ ہو کی اپنا اور اپنے پریوار کا بھوج اٹھا لیں تب تک شادی نہیں کرنی چاہیے لیکن لیکن بٹ کی بات نہیں ہے بات ہے ایک ایسے فریسلے کی جس کا بارڈ لارج لی مسیوز ہوگا 498 کی ویڈے سے لوگوں نے سوسائیڈ کر لیا کل کو اس لاغ کو بنا کے جب استعمال ہوگا میمان سری آپ اس کا معزن نہیں کر پا مولانا نوری صاحب میرا سوار آپ سے یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے 15 سال کے عمر میں ایک بچی فزیکلی اور منٹلی اتنی مچیور ہوتی ہے کہ آپ تو بتائیے ہیدراباد میں دیکھیں کیا ہوا کیسے شیخوں کو پکڑا گیا چھوٹی بچوں کے ساتھ دھرم کے نام پر دیکھیں دیکھیں ایسا ہے کہ ایسے لوگوں پر بلکل کارروائی ہونی چاہیے ان کو جیل جانا چاہیے کہ سولہ سال کی لڑکی سترہ سال کی لڑکی ایک اسی سال کے بڑے کے ساتھ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اس سے شادی کر دیا جاتا ہے یہ بلکل ان کو پینشمنٹ ہونا چاہیے ان کو جیل جانا چاہیے لوگوں کو لیکن جہاں تک سوال یہ ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سولہ سترہ سال کی اٹھارے سال کی یہ بال بیوہ ہے تو سوال یہ ہے کہ آج اسکولوں میں چلے جائیے کالجوں میں چلے جائیے آج وہ بچی بچیاں جن کی عمر پندرے سال کی چودہ سال کی سترہ سال کی آج وہ ہاتھ پکڑ کے سمندر کے کنارے دریہ کے کنارے جھاڑیوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کانون کیوں نہیں بناتی ہے سپریم کوٹ کا آج ایتی ہاسک فیصلہ اور یہ ایج لیمٹ جو ہے وہ تیہ کر دی گئی ہے کوٹ کی طرف سے 18 سال سے نیچے اگر نابارک پتنیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ شارعرک سمت بنائے جاتے ہیں تو پھر وہ ریپ کی شیرنی میں آئے گا اسی پر گھما دیا اب دیکھئے ایج تیہ ہو گئی ہے 15 سے 18 یہ براکیٹ آپ کریں گے یہ بتا دیجئے بس ایسا ہے دیکھئے دیکھئے ہم نے بات کو گھما نہیں رہے اسلام نے شادیوں کا رضا مندی سے جیسے میں نے کہا کہ اسلام نے اسلام نے مہ باپ کے رضا مندی ہمارے کالجوں میں ہو رہا ہے آواز بند ہو گئی کیا نہیں سن رہا ہے مرانہ نوری صاحب دیکھئے آپ نے نام جواب نہیں دے رہے ہم جواب دے رہے ہیں سن ہمارے برای گندگی اسلام نے اسی بات کے لیے نکاح کرنے کا حکم دیا کہ ہمارے اسکولوں میں بچے لڑکیاں جو گروتی ہو جاتی ہیں اب آوشن کرانا پڑتا ہے تو اسلام نے اس گندگی کو روکنے کیلئے اگر رضا سپریم کوٹ کا رول ہے یہ کبھی بھی گراؤنڈ ریلی سکتا سنیے مولانا صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندو میری ایکٹ میں بہت کلیر لی لکھا ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی لیکن میں بات کر رہا ہوں کی پسنل لاؤ شریعت لاؤ کی جس کے اندر 13 سال 14 سال کی جو لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کو پروٹیکشن ملتی ہے شریعت لاؤ میں تو کہتا ہوں کہ ڈیکلیر کریے ہلٹرا وائرس کر دی جتنی بھی میری ہم ہم آگے اپنے انجام تک ضرور پہنچ جائیں گے یہ میں دعوی کے ساتھ کہ سکتی ہم بہت شکریہ آپ نے اپنی بات رائے رکھ دی وہ سمجھ میں آگیا مجھے کہ ابھی بھی آیا آپ کے لئے مانی نہیں ہے بہت شکریہ آجے گوطم اس چرچہ میں شامل ہونے کے